اسلام علیکم دوستو پاکستان کی ٹرانسپورٹ میں پاکستان ریلوے ریڈ کی ہڈی ماننا جاتا ہے انگریز نے اپنے دور میں برے سگیر کے ہر ایک چھوٹے بڑے شہر میں ٹرین کا سفر ممکن بنایا اور ریلوے ٹریک بچھایا اس سلسلے میں انہیں ریگستان جنگل پہاڑ کاٹنے پڑے سچ پوچھئے بہت مشکل کام تھا ایم ایل ون ایم ایل ٹو اور ایم ایل تھری پاکستان کی بڑی اور مصروف سرین لائنے ہیں جو پاکستان کے ہر ایک چھوٹے بڑے شہر کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں کافی ساری ایسی برانچ لائنے ہیں جو پاکستان ریلوے کا اہم حصہ ہیں اور ایک عرصے سے پاکستان ریلوے کی خدمت کر رہی ہیں پاکستان میں برانچ لائنوں کا جال بچھا ہوا ہے جو پاکستان کے ہر ایک چھوٹے بڑے شہر کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں اور غریب عوام کو سستہ سفری سہولیات فرہام کرتی ہیں لیکن ہماری سرکار نے گزشتہ کچھ سالوں میں غریب عوام سے ٹرین کا سستہ سفر چھیننا شروع کر دیا جیسا کہ پاکستان کی اکثر برانچ لائنوں پر ٹرین سربس بند کر دی گئی اور اکثر برانچ لائنوں سے ریلوے ٹریک اکھاڑا جا رہا ہے ناظرین آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے پاکستان کی ایسی برانچ لائنیں جہاں پر ایک عرصے سے ٹرین سربس بند کر دی گئی یعنی کہ دی کلوزڈ برانچ لائن آف پاکستان ریلوے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے میری حوصلہ افضائی کے لیے میرا چینل نون وائرل سبسکرائب کر دی جئے گا اس لسٹ میں پہلے نمبر پر سمہ سٹھا امروکہ برانچ لائن اس ریلوے لائن کی لینٹ 297 کلومیٹر اور اس پر 15 ریلوے سٹیشن ہیں اس ریلوے لائن کو 1894 میں کھولا گیا اور 2008 میں بند کر دیا گیا دراصل میں یہ ریلوے لائن 1894 میں سمہ سٹھا سے بھارت کا شہر فازل کا تک بنائی گئی تھی پارٹیشن کے بعد اسے سمہ سٹھا سے امروکہ تک محدود کر دیا گیا اس برانچ لائن نے پارٹیشن کے وقت پاکستان کا بہت ساتھ دیا مہاجرین کی بارس سے کافی ساری ریل گرڈیاں آئی اور وہ پاکستان میں اپنے اپنے مقامات پر کوچھ کر گئے اس برانچ لائن کو 2008 میں بند کر دیا گیا مزید اس برانچ لائن کے بارے میں سن رہے تھے کہ یہ دوبارہ ریسٹارٹ کی جائے گی لیکن اب اس کا ٹریک بھی اکھار دیا گیا ہے پتہ نہیں اسے دوبارہ کب چلائے جائے گا کوئی نہیں جانتا بہاول نگر فوٹا باس برانچ لائن لینٹھ 84 کلومیٹر 6 سٹیشن اس برانچ لائن کو چار پریل 1928 کو کھولا گیا 26 جولائی 2001 کو بند کر دیا گیا بننو ٹانک ریلوے برانچ لائن KPK میں مجود بننو ٹانک برانچ لائن اس لائن پر 7 ریلوے سٹیشن مجود ہیں اور لینٹھ ہے 122 کلومیٹر جسے 1913 میں کھولا گیا اور 1995 میں کلوز کر دیا گیا اس ریلوے برانچ لائن کا ریلوے ٹریک تک اکھارا جا چکا ہے یہ ریلوے لائن نیرو گیج تھی یعنی کہ چھوٹی پٹڑی والی لائن داؤد خیل لکی مروت نیرو گیج برانچ لائن لینٹھ 92 کلومیٹر سٹیشن 8 جسے 1913 میں کھولا گیا اور 1990 میں بند کر دیا گیا دنڈوت لائٹ نیرو گیج ریلوے کھیوڑا سٹیشن 4 لائن لینٹھ 10 کلومیٹر جسے 1905 میں کھولا گیا 1990 میں بند کر دیا گیا کھیوڑا سائلٹ مائنز دیکھنے والے ٹورسٹوں کے لیے یہ ریلوے لائن بہت فائدہ مان تھی ریاست بہاولپور کی ایک اور برانچ لائن جس کا ریلوے ٹریک اکھارا جا چکا ہے فورٹ آباز سمہ سٹا برانچ لائن لائن لینٹھ 128 کلومیٹر ریلوے سٹیشن 6 1932 میں کھولا گیا اور پھر کچھ سالوں بعد بند کر دیا گیا بلکہ اس کے ریلوے ٹریک تک بھی اکھارے جا چکے ہیں اسی طرح سندھ میں مجود ہیدراباد بدین برانچ لائن نوہ سٹیشن لائن لینٹھ 109 کلومیٹر پدرہ اگست 1904 کو کھولی گئی 1988 میں بند کر دی گئی ناظرین آپ کو پتا ہو یا نہ ہو کسی دور میں جڑا والا سے فیصلہ بات بھی ریلوے ٹریک مجود تھا جو آج نہیں ہے مطلب اکھار دیا گیا ہے جسے کہتے تھے جڑا والا لیلپور برانچ لائن سٹیشن 4 لائن لینٹھ 22 کلومیٹر 1926 میں کھولا گیا 1940 میں بند کر دیا گیا KPK میں مجود کوہارڈ تھل ریلوے 100 کلومیٹر لمبی نیرو گیج ریلوے ٹریک جس پر آٹھ ریلوے سٹیشن ہیں 1903 میں کھولا گیا اور 1991 میں بند کر دیا گیا خیبر پاس ریلوے پشاور ٹو لنڈی کوتل سٹیشن بارہ لائن لینٹھ 18 کلومیٹر 4 نومبر 1925 میں کھولا گیا اور 1990 میں بند کر دیا گیا اس سیکشن کا پاکستان کی سیاحت میں بہت اہم رول تھا اس سیکشن پر ٹیوریسٹ KPK کی سیاحت کرنے آتے تھے اسی طرح پاکستان کے بہت بڑے شہر کسور سے بھارت جانے والے دو بڑے ٹریک جو اکھار دیے گئے ہیں یعنی کہ پارٹیشن سے پہلے کسور فروزپور ریلوے لائن 49 کلومیٹر لمبی یہ ریلوے لائن بھی ختم کر دی گئی کسور کیم کرن ریلوے لائن 30 کلومیٹر لمبی لائن یہ بھی ختم کر دی گئی لاہور واغا برانچ لائن لاہور سے بھارت کے شہر امرت سر جانے کے لیے یہ ریلوے لائن بہت مفید تھی اس برانچ لائن پر چار ریلوے سٹیشن اور لینڈ 25 کلومیٹر تھی اسے 1901 میں کھولا گیا تھا اور بعد میں بند کر دی گئی تھی بھارت سے پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے اس پر سمجھوتا ایکسپریس چلائی گئی جو 1976 میں سٹارٹ کی گئی اور وہ بھی 2019 میں بند کر دی گئی اسی طرح سندھ میں لاڑکانہ سے جکواباد جانے کے لیے ایک اور ریلوے ٹریک مجود تھا یعنی کہ لاڑکانہ جکواباد لائٹ ریلوے سٹیشن یارہ لینڈ 136 کلومیٹر جو 1924 میں کھولا گیا اور 2005 میں بند کر دی گئے ملکوال خشاب برانچ لائن سٹیشن چودہ لینڈ 92 کلومیٹر جو 1887 میں کھولی گئی اب اس برانچ لائن پر ملکوال سے پند دادن خان تک ٹرین چلنے کا سلسلہ شروع ہے لیکن خشاب تک ٹرین سروس بند کر دی جا چکی ہے ناظرین ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں پاکستان کے پنجاب کا شہر چکوال جہاں ریلوے ٹریک مجود تھا جو اب اکھاڑا جا چکا ہے پاکستان کے شہر چکوال میں بھی کسی دور میں ٹرین سروس چالو تھی جو اب بند کر دی جا چکی ہے مندرہ بھون ریلوے لائن سٹیشن آٹھ لینٹھ چوہتر کلومیٹر اس ٹریک کو انیس سو پندرہ میں کھولا گیا اور انیس سو ترانوے میں بند کر دیا گیا شہر چکوال کے ساتھ زیادتی ہے جہاں ریلوے ٹرین سروس بند کر دی گئی اور ٹریک بھی اکھاڑا جا چکا ہے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے شہر چکوال کی ریلوے لائن کو دوبارہ اپ ڈیٹ کیا جائے اور بڑے شہروں کے ساتھ جوڑا جائے ملکوال بھیرہ ریلوے لائن پندرہ کلومیٹر لمبی اس ریلوے لائن کو بھی ختم کر دیا گیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ریاست بہاولپور کا زیلا بہاول نگر میں ایک چھوٹا سا شہر منڈی سادک گنج جہاں سے کسی طور میں ٹرین بھارت جایا کرتی تھی منڈی سادک گنج ہندو ملکوٹ ریلوے لائن چھتیس کلومیٹر لمبی یہ ریلوے لائن پارٹیشن کے بعد اکھاڑی جا چکی ہے ناظرین اب ایک اور چھوٹی پٹڑی والی لائن کا ذکر کرتے چلیں میرپور خاص نواب شاہر نیرو گیج ریلوے لائن سٹیشن ستارہ لیندھ تین سو پچیس کلومیٹر انیس سو بارہ میں کھولا گیا انیس سو نوے میں بند کر دیا گیا مردان چار سدہ ریلوے لائن جسے اٹھارہ سو چھاسی میں بنایا گیا اور انیس سو پچاسی میں بند کر دیا گیا اسی طرح کے پی کے میں مجود نوشارہ درگئی ریلوے برانچ لائن سٹیشن داس لائن لیندھ چونسٹھ کلومیٹر انیس سو ایک میں کھولا گیا اور انیس سو نوے میں بند کر دیا گیا نارو وال چک امرو برانچ لائن سٹیشن ساتھ لیندھ ففٹی ٹو کلومیٹر انیس سو چھوٹیس میں کھولا گیا اور انیس سو نوے میں بند کر دیا گیا ناظرین اب میں ذکر کرنے جا رہا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا بلوچستان جہاں پر کافی سارے ریلوے ٹریک اور برانچ لائنیں مجود ہیں لیکن ٹرین سروس صرف ایم ایز تھری پر چلتی ہے کوئیٹا تفتان لائن جسے ایم ایل فور بھی کہتے ہیں پاکستان سے ایران کے شہر زہدین جانے والی یہ لائن پندرہ نومبر انیس سو پانچ میں سٹارٹ کی گئی جس کی لیندھ ہے 613 کلومیٹر اور 23 ریلوے سٹیشن ہے یعنی کہ 23 ریلوے سٹیشن ہیں جہاں پر ٹرین چلنے کا سلسلہ ایک عرصے سے بند کر دیا گیا ہے بلوچستان کے شہریوں کا زوردار احتجاج ہے کہ کوئیٹا تفتان لائن پر پسنجر ٹرین چلانا چاہیے زوب ویلی ریلوے بلوچستان میں چھوٹی پٹڑی یعنی نیرو گیج پر چلنے والی ٹرین زوب ویلی ریلوے بوستان سے زوب 298 کلومیٹر لمبا یہ ریلوے ٹریک جہاں پر 9 ریلوے سٹیشن مجود تھے جو 1939 میں سٹارٹ کیا گیا اور 1986 میں بند کر دیا گیا اسی دور میں یہاں پسنجر ٹرینیں چلا کرتی تھی کاندھار سٹیٹ ریلوے بلوچستان میں ہی مجود سبی سے کاندھار تک انگریز دور میں پلین کیا گیا ریلوے بعد میں اس سیکشن پر سبی سے ہر نائی تک ٹرین سروس چالو تھی اس ریلوے سیکشن کو 1886 میں سٹارٹ کیا گیا اور اب اس ریلوے سٹیشن کے ٹریک تک اکھاڑے جا چکے ہیں بلوچستان کے کافی سارے سٹیشن ویران ہو چکے ہیں اور کھنڈرات میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں سبی سے ہر نائی سیکشن پر بھی ٹرین چلنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنا چاہیے حکومت پاکستان سے اپیل ہے ٹنڈو آدم مہرابپور برانچ لائن 202 کلومیٹر لمبی یہ لائن جس پر کافی سارے ایسے ریلوے سٹیشن تھے جہاں پر کسی دور میں ٹرینیں چلا کرتی تھی لیکن اب یہ ٹرین چلنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے سیالکوٹ جمہو ریلوے لائن پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے بارت کے شہر جمہو جانے والی ریلوے لائن 43 کلومیٹر لمبی یہ لائن 1947 کے بعد اکھاڑ دی گئی اسی طرح خانپور چاچرن ریلوے 36 کلومیٹر لمبی یہ لائن بھی ختم کر دی گئی ہے ناظرین لاشٹ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی دوسری بڑی لائن یعنی کہ ایمیل ٹو پر کوٹ اڈو سے جکواباد ٹرینوے ٹریک مجود ہے لیکن ٹرینیں چلنا بند کر دی گئی ہیں ایمیل ٹو پاکستان کی دوسری بڑی لائن ہے لیکن کوٹ اڈو سے جکواباد تک جتنے بھی سٹیشن ہے یعنی کہ دیرہ غازی کان لادگانہ شکار پور وہاں کی عوام کا زوردار احتجاج چل رہا ہے یہاں پہلے خوشحال خان خٹک ایکسپریس چلا کرتی تھی لیکن اب اس سیکشن پر کوئی ٹرین نہیں چل رہی میری پاکستان ریلوے سے یہ اپیل ہے اس سیکشن پر ایک نہیں بلکہ دو دو تین تین اپ ڈاؤن ٹرینیں چلنا چاہیے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو پاکستان کی غریب عوام سے ٹرین کا سستہ سفر چھیننے کی کہانی سنائی یعنی کہ پاکستان کی کلوزڈ برانچ لائنوں کی لسٹ ہم نے آپ کو بتائی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس برانچ لائنوں پر اگر ٹرین چلنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا جائے پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں اور غریب عوام جو ٹرین میں سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو ٹرین کا سستہ سفر کرنے کو ملے گا پاکستان کے حکمران نت نئے منصوبے بناتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے اگر ان برانچ لائنوں کے بارے میں بھی مزید دوبارہ سوچا جائے تو ویران پڑے ریلوے اسٹیشن پھر سے عباد ہو جائیں گے اور غریب عوام کو ٹرین کا سستہ سفر بھی مل جائے گا میری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ساجد پھٹڑ پھٹڑ مطلب زخمی کو دو اجازت اللہ حافظ